اسلام علیکم ناظرین ابی ٹیک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید ناظرین آج ہم واشر مشین کے گئر سسٹم کی ریویو دینے والے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے واشر مشین کو یہ جناب دیکھ رہے ہیں اندر اس کے شوفٹ ہے یہ گئر سسٹم ہے اس میں اس کے چار چکر دینے سے یہ ایک چکر لیتی ہے یعنی کہ اس کو پانچ گناہ طاقتور بناتی ہے یہ گئر سسٹم اور کسی بھی واشر مشین کو پانچ گناہ طاقتور بنا دیتا ہے اور اس کے اندر چار گراریاں لیدہ سے ہوتی ہیں جو چکر کو کام کر دیتی ہیں جس سے پاورفل دھلائی ہوتی ہے کپڑوں کی جس میں واشر مشین میں بلینکٹ وغیرہ بھی دھو سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس میں یہ چار گراریوں کے سیٹ ہے اس کے اندر یہ جیسے ہی اس میں ارکھا جاتا ہے اور نیچے والی پولی گھمائی جاتی ہے تو یہ اپنی طاقت بڑھا دیتا ہے اس کے یہ بہت جلد خراب بھی ہو جاتا ہے چھ منت سے زیادہ کام نہیں کرتا یہ اس کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے میرا تو یہ ہی مشور ہے کہ گیر سسٹم والی کبھی بھی واش مشین نہ لیں کیونکہ ہر چھ منت بعد آپ کو اس کا گیر سسٹم چینج کروانا پڑے گا جس میں ہزار پی کا خرچہ گیر سسٹم کا ہے اور ہزار پی مکینک بھی لے لیتا ہے آپ سے جو اس کو آپ کو رپیر کر کے دے گا سورینیا ڈال کے دے گا میرا تو یہ ہی مشور ہے ایسے واش مشین کبھی نہ خرید دیں جو آپ کو چھ منت بعد اس کی ایک انسٹال پوری قیمت بھرنے کے باف دیود بھی آپ کو انسٹالمنٹ کی صورت میں آپ کو دوہزار ہر چھ منت بعد دینا پڑے ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے ہم اس کو گھر میں خود ہی فیٹ کر سکتے ہیں ہزار پی کی بیجت کر سکتے ہیں مکینک کو دینے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے اس کے جو کناری ہے اس کو ساف کریں تاکہ اس پر مٹی ریت نہ لگی ہو جو سیل کو خراب کر سکتی ہے اور لیک بھی کر سکتی نیچے اس پانی ٹپک نہ شروع ہو جائے گا تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ناظرین میری افس یہ گزارش ہے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو ناظرین میں بتاتا ہوں اب اس میں صرف چار سکریو لگنی ہے چار سکریو لگا کے ٹائٹ کر کے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے لگا دی اور یہ چلا دی واش مشین ٹھیک ہے واش مشین تیار ہے بلکل یہ ہینڈ واش ٹیکنالوجی ہے اس میں بلینکٹ وغیرہ بھی تھو سکتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ